موسیقی حضرات اس مشاعرے کو جن لوگوں نے آرنائس کیا ہے ان کے اسمائے گرامی میں آپ کو بتا دوں محمد اسلم خان صاحب جناب رام جی سنگھ یادو صاحب ابو زید خان صاحب وکاز بھائی صبحاش موریہ اور ریاض الدین سیڑ صاحب آج کے مشاعرے کا افتتاح جناب سعید احمد صاحب جو راشتی سہارہ اردو ممبئی ایڈیشن کے ایڈیٹر ہیں کسی وجہ سے نہیں آسکے بہرحال جب شاعر موجود ہے شورہ موجود ہیں ناظر میں مشاعرہ موجود ہے تو کسی اور افتتاح کی ضرورت بھی نہیں پیش آتی ہے مشاعرہ کا آغاز ہوگا اور مہمان خصوصی جناب گنیش کمار گپتہ صاحب کا نام دیا گیا ہے اور مہمان عزازی جناب علی رضا عبدی صاحب رضان احمد صاحب علیاس عبدالغفار صاحب اور آج کے مشاعرے کنوینر ہیں جناب ربانی سیڑ صاحب تو بہرحال یہ اسمائے گرامی ہیں جنہوں نے اس مشاعرے کو سجانے کے لیے اس مشاعرے کو سجانے میں بہت بڑا تعاون دیا ہے اپنی صلاحیتیں صرف کی ہے اپنا مال دیا ہے اللہ ان کے جذبوں کو قبول کرے اور دعا یہی ہے کہ ان کے ذریعے اردو عدب کی خدمات مستقبل میں بھی ہوتی رہیں آئیے کنوینر ناظر میں مشاعرہ کے حوالے مائک کرتے ہیں اور آپ کو مشاعرے کے ماحول میں لیے جلتے ہیں کھیچ لو دل میں کسی نور جہاں کی تصویر شوخیش کے جہاں گیر کا موسم ہے یہی وادی نجد بھی ہے محمل لیلہ بھی ہے قیس کے خوابوں کی تابیر کا موسم ہے یہی آئیے ناظر میں مشاعرہ حضرت انور جلال پوری صاحب کے ثبت مائک کرتے ہیں مشاعرے کے آغاز کے لیے اور محترم حاضرین پہلی مرتبہ اس دیار میں حاضر ہوا ہوں آپ سے بھی کم واقف ہوں ہو سکتا ہے آپ مجھ سے کچھ زیادہ واقف ہو نسبتاً کہیں نہ کہیں سے گفتگو شروع کرنی ہے عالمی پسمنظر بھی نظر میں ہے ملکی اور قومی پسمنظر پر بھی نگاہ ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ گفتگو یہاں سے شروع کروں کہ جو ہو رہا ہے اسے دیکھتے رہو چپ چاپ جو ہو رہا ہے اسے دیکھتے رہو چپ چاپ یہی سکون سے جینے کی ایک صورت ہے مگر نہیں ایسا اگر کیا ہم نے اور آپ نے تو اپنے سے غدداری کریں گے اپنے ضمیر سے بے وفائی کریں گے ہمیں وہاں پہنچنا ہے کہ میں اس لیے زندہ ہوں کہ میں بول رہا ہوں میں اس لیے زندہ ہوں کہ میں بول رہا ہوں دنیا کسی گونگے کی کہانی نہیں لکھتی آپ کو بولنا سمجھ کے بولنا وقت پر بولنا ہے کیا بولنا ہے یہ جاننا جتنا ضروری ہے اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ کیا نہیں بولنا ہے قوموں پر امتحان کی گھڑیاں آتی ہیں اور انہی گھڑیوں میں یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ کیا بولنا ہے کب بولنا ہے اور کیا نہیں بولنا ہے اس وقت براہد بھائی نے بہت اچھا شیر وصیم صاحب کا یاد دلایا کہ کونسی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے دوستو زندگی میں جذبات کی بڑی ضرورت ہے لیکن جذباتیت سے ہمیں دور رہنے کی ضرورت ہے یہ اب حالات ایسے ہیں کہ ہمیں مشاعروں کے ذریعے اتنی سلجی باتیں کرنی چاہیے کہ ہم مشاعرے کے ذریعے ایک پیغام نسلوں کو دیا جا سکے اپنے دوستوں کو دیا جا سکے ذہنوں کی تربیت ہو سکے ہماری یہ شائری جو ہے یہ پچھلی سات صدیوں سے اس شائری پر اگر آپ نظر ڈالیے تو اس کے چہرے پر صرف ایک لفظ لکھا ہوا ہے سچائی دوسرا لفظ ہے حسن تیسرا لفظ ہے محبت اور یہ تینوں باتیں اگر آپ تلاش کریں تو آپ کو خانقاہوں میں جانا پڑے گا آپ کو بزرگوں کے ہاں جانا پڑے گا اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اردو زبان جو ہے اس کا تعلق درباروں سے بھی ہے خانقاہوں سے بھی ہے بازاروں سے بھی ہے یہ غالب کی چوکھٹ کی بھی زبان ہے جامعہ مزیدیوں کی بھی زبان ہے تو اب بازار میں کیا ہو رہا ہے اس پر بھی ہماری نظر ہونی چاہیے خانقاہوں سے ہمیں روحانیت حاصل کرنی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ عالمی پس منظر پر اس وقت شورہ کو بھی ہے اور ہمیں آپ کو نظر رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس لیے کہ عالمی میڈیا ہو یا قومی میڈیا ہو دونوں اپنے انداز سے اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس طرح سے وہ چاہیں اس طرح آپ سوچنے لگئے لیکن اس وقت ضرورت یہ ہے کہ جس طرح سے آپ چاہیں اس طرح سے دوسرے سوچنے لگئیں جس دن ہم اس مندل پر پہنچ گئے کہ جس طرح ہم چاہتے ہیں اس طرح دوسرے سوچنے لگئیں اس دن ہم کامیابی کا آدھا راستہ تے کر لیں گے یہ شورہ جو بیٹھے ہوئے ہیں آج آپ ان کا کلام سنیے اگر ہمارے شورہ نے ذہانت کا ثبوت دیا تو یقیناً آپ تک وہ بات پہنچے گی کہ جس طرح یہ سوچ رہے ہیں اسی طرح دوسروں کو بھی سوچنا چاہیے تو میں ان شورہ کا استقبال کرتا ہوں انہیں سلام کرتا ہوں آپ نے انہیں اتنی عزت دی ہے کہ ان کو اتنے بلندی سٹیج پر بیٹھایا ہے اور آپ ان کے سامنے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں کرسیوں پر ہیں اس بلندی کا آپ اعتراف اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کی تخلیقی صلاحیت اور تخلیقی اہمیت کو آپ تسلیم کر رہے ہیں لیکن شورہ کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر وہ بلند ہیں دوسرے لوگ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں تو انہیں بھی یہ جاننا چاہیے کہ ترازو کا جو پلہ بھاری ہوتا ہے وہ نیچے ہی رہتا ہے تو ضرورت اس وقت بے انتہائی اعتدال کی ہے شورہ بھی موتدل رہیں آپ بھی موتدل رہیں جذبات ضروری ہیں جذباتیت سے ہمیں دور رہنا چاہیے میں ایک بار بہت پہلے میں نے شیر کہا تھا کہ اس بے یقین دور کا قائد وہی بنے اس بے یقین دور کا قائد وہی بنے رکھے جو اس زمین پہ خبر آسمان کی آپ بمبئی میں رہتے ہیں بمبئی کے لوگوں پر بمبئی کے اردو والوں پر بمبئی کے کلمہ گو جو لوگ ہیں ان پر اس وقت نہ صرف ہندوستان کے ان فرقہ پرست ذہنوں کی نظر ہے بلکہ پوری دنیا کے ان ذہنوں کی بھی نظر ہے جو آپ کو نمبر دو پر پہنچانا چاہتے ہیں اس لیے آپ کو بہت ایلٹ رہنا چاہیے بہت ہوشیار رہنا چاہیے کہیں سے ڈڑمگانے کی ضرورت نہیں ہے مائکش وہی مائکش ہے جو عالم مستی میں سنبھلے تو بہک جائے بہکے تو سنبھل جائے آپ کو بہکنے کی اتنی اجازت ہے کہ آپ بہک کے سنبھلنے کا شعور رکھتے ہوں تو آئیے میں مشاعرے کے ماحول میں آپ کو لا رہا ہوں آج شعورہ کے ذریعے ایک پیغام ہوگا جو ذہنوں کی تربیت بھی کر سکے گا اور آپ محسوس کریں گے کہ شاعری جو ہے یہ بہت دور تک دیکھنے اور بہت دور تک سوچنے کا ایک سلیقہ اور شعور ہے میں یہاں سے اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں خدا کرے مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ مشاعرہ سب سے پہلی بار اس تیار میں ہو رہا ہے اتنا بڑا مشاعرہ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس مشاعرے کے ذریعے ایسا پیغام ہو اور آپ کے ذہنوں میں اس کی خوشبو اس طرح سے بس جائے کہ آئندہ یہ مشاعرہ مستقل ہو جائے اور ہر سال آپ ان شعورہ کا انتظار کرتے رہیں اور ربانی بھائی اسلم بھائی گفتا جی آمل صاحب ان لوگوں کی محنتیں جو ہیں یہ بیکار نہ جانے پائیں اور آپ انہیں مبارک بات دیں ان الفاظ کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں مشاعرے کے ماحول میں آپ کو لا رہا ہوں میں نے جو گفتگو کی ہے ظاہر ہے اس گفتگو کے بعد اگر شاعری بھی اسی طرح کی سلیقے کی آتی ہے تو اس کا مطلب میرا گفتگو کرنا کارامت ہے تو آئیے میں بڑے اعتماد سے ایک اس نوجوان سے گزارش کر رہا ہوں جس کی شاعری ذہنوں میں ایک روشنی بھی پیدا کر سکنے کی صلاحیت رکھتی ہے اس کی شاعری آپ کے دل کو بھی متاثر کرے گی اور آپ کے دماغ پر بھی اثر انداز ہوگی اسی دیار کا شاعر ہے میں عالم نظامی سے درخواست کر رہا ہوں اس وقت کہ وہ تشریف لائیں اس یقین اور اعتماد کے ساتھ کہ ان کی شاعری سے مشہرہ اچانک بلند ہو جائے گا مائیک پر عالم نظامی